ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آفزرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیا جاتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ چاند گرہن کا حامل عورت کے بچے پر اثر پڑتا ہے اس لئے عورتیں اس دوران چلتی رہتی ہے بیٹھتی نہیں کیا یہ درست ہے یعنی چاند گرہن کا حاملہ عورت اور بچے پر اثر اس کے تعلق سے ہمیں شریعت کا حکم بتائے کسی نے سوال کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھی گئی صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا حاملہ عورت کے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ سوچ کہ اس کا بچے پر اثر پڑے گا شرعن درست نہیں ہے بلکہ بدشگونی ہے اور بدشگونی یہ جائز نہیں ہے لہٰذا ایسے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے بلکہ اس دوران ذکر اللہ کی کسرت کی جائے توبہ و استغفار کیا جائے یہی اسلامی تعلیمات ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے بدفالی بدشگونی لینا حرام ہے تفسیر نعیمی جل نو صفہ نمبر ایک سونیس پر یہ بات انہوں نے ذکر کیا ہے تو محترم سامین اکرام یہ تھا آج کا ویڈیو چاند گرہن اور سرج گرہن کے تعلق سے جو آپ کے سامنے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے وہ بیان ہوا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ